اللہ الرحمن الرحیم ماہ الشابان کی فضیلت اور اس کے عمال یعنی وہ مینہ کے جس کو اللہ کے رسول سے منصوب مینہ کہ جس میں استغفار صدقہ روزے کا ثواب یعنی ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ایک دن خوشی کا دن ہے یعنی یہ سمیلے کے پورا ماہ الشابان میں کربلا کی وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے قربانیاں دی تھی وہ ساری کی ساری ماہ شابان میں جمع ہو گئی حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار علیہ السلام حضرت علی زین علیہ السلام اور حضرت قاسم کہ جو شبیع امام حسین مجتبا علیہ السلام تھے حضرت علی اکبر جو شبیع رسول تھے یعنی ایک ایک ہستی کربلا کی شابان میں آئی خوشیوں کا مینہ لہذا آپ کو چاہیے کہ ان خوشیوں میں کچھ اللہ کی یاد بھی کریں اور اس میں ار رات کی مناسبت سے عمال بتایا جا رہے ہیں جیسے چھٹی شب کے عمال میں جو ہے وہ چار اکت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت کرنی ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ کل ہو اللہ وحد کو سورہ توحید کہتے ہیں اس کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں تو اس کا عجر اور ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو قبر میں عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے قبر کا عذاب نہیں ہوتا یہ خوش بخت کرا دیا جاتا ہے اور قیامت کے روز اس کا چیرہ چود میں کی چاند کی طرح روشن نظر آئے گا یعنی آپ ان عمال کو اس شب ضرور انجام دیں موسیقی